سلام علیکم ناظرین عام طور پر سموسے کو سٹریٹ فوڈ یعنی سڑک کنارے ملنے والا کھانا سمجھا جاتا ہے لیکن گئے زمانوں میں یہ بادشاہوں اور امیروں کے دسترخانوں کا لازمی جزب ہوا کرتا تھا اسی طرح بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سموسہ ایک ہندوستانی نمکی انڈیش ہے لیکن اس سے وابستہ تاریخ کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے فی زمانہ سموسہ ایک تلی ہوئی پیسٹری ہے جس میں مسالے دار آلو پیاز مٹر گوشت یا مشلی جیسے اجزاء بھرے ہوتے ہیں خطے کے لحاظ سے اسے مسلس مخروطی یا ہلالی شکلوں میں بنایا جاتا ہے اسے اکثر چٹنی کے ساتھ کھایا جاتا ہے لیکن اگر چٹنی نہ بھی ہو تو اس کے مسالوں کا تیکھا پن ہی اس کے کھانے کی لذت دوبالہ کر دیتا ہے بعض علاقوں میں میٹھے سموسے بھی منایا جاتے ہیں جن کا اپنا ہی ایک ذائقہ ہے یہ تو نہیں معلوم کہ پہلی بار اسے تکونہ کب بنایا گیا لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس کا نام فارسی زبان کے سمبو ساگ سے مخوص ہے جبکہ قرون وستہ کی عربی تحریروں میں اس کا ذکر سمبو ساگ یا سمبو ساچ کے ناموں سے ملتا ہے کہتے ہیں کہ شروع میں اسے تلنے کے بجائے پکایا جاتا تھا سموسے کا سب سے قدیم ذکر ابباسی دور کے شاعر اسحاق الموسیلی نے سمبو ساچ کی تعریف کرتے ہوئے کیا اسی طرح سموسے بنانے کی ترقیبیں دسویں اور تیرنی صدی کی عرب ببرجی خانے کی کتابوں میں سمبو ساکھ سمبو ساکھ اور سمبو ساچ کے نام سے ملتی ہیں یہ سب فارسی لفظ سمبو ساکھ سے مخوص ہیں ایران میں یڈش سوالویں صدی عیسوی تک بہت مقبول تھی لیکن بیسویں صدی میں اس کی مقبولیت صرف چند صبحوں تک محدود ہو گئی جن میں لارستان کے سمبو ساچ بہت مشہور تھے فارسی میں سمبو ساکھ کا پہلا تعریف نو سب پچانمے سے ایک سو ستتر عیسوی تک حیات مشہور مبرخ ابو الفضل بیقی کی تاریخ بیقی میں ملتا ہے انہوں نے غزروی سلطنت کے شاہی دربار میں پیش کی جانے والی نمکین پیسٹری کا ذکر کیا ہے جس میں قیمہ اور خوشک میوہ بھرہ ہوتا تھا سمبو سا افغانستان کے اسی راستے سے سب سے پہلے برے صغیر پہنچا جس راستے سے دو ہزار برس پہلے آریائی نسل کے لوگ ہندوستان آئے تھے لیکن باہر سے آنے والے ان تارکین وطن نے ہندوستان میں بہت کچھ تبدیل کیا اور ساتھ ہی ساتھ سموسی کی شکل بھی بدل ڈالی وستی ایشیای سمسا کو برے صغیر پاکوہند میں تیرمی یا چودمی صدی میں مشاق وستہ اور وستی ایشیا کے بہرشیوں کے ذریعے سموسے کے طور پر متعارف کر آیا گیا جو دیلی سلطنت کے حکمرانوں کے لیے شاہی کچھن میں کھانا پکاتے تھے بارہ سو تریبن سے تیرہ سو پچیستہ غیات ممتاز صوفی بزرگ اور سلطنت دیلی کے شاعر امیر خسرو نے تیرہ سو اسوی کے لگ بگ لکھا کہ شہزادے اور عمرہ گوشت، گھی، پیاز وغیرہ سے تیار کردہ سموسے سے لطفندوز ہوتے تھے چودمی ستی کے افریقی سیاہ ابن بطوتہ نے سلطان محمد طغلق کے دربار میں ہونے والی حضیم الشانت زیافت میں فراہم کیے گئے پتلے پرت والے سموسے کا ذکر کیا جس میں قیمہ، مٹر، بادام، پستے، اخروٹ اور مسالے بھرے ہوئے تھے ابن بطوتہ نے لکھا ہے کہ یہ سموسے بطور سٹارڈر پلاو کھانے سے پہلے پیش کیے گئے مالوہ سلطنت کے حکمران غیاس شاہ کے لیے پکوانوں کی لکھی گئے کتاب نمت نامائے نصیر الدین شاہی میں سموسے بنانے کے فن کا ذکر موجود ہے اسی طرح سولمی صدی کی مغل دستاویز آئین اکبری میں قطب کی ترکیب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ہندوستان کی لوگ اسے سمبوسہ کہتے ہیں سموسے کو گندے ہوئے میدے کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے اور اکثر اس میں کٹے اور پکے یا ابلے آلون پیاز سبز مٹر دال ادرک مسالے اور ہری مرش کا مرکب بھرا جاتا ہے سموسے کی بھرائی کے لیے گوشت کا استعمال ضروری نہیں بلکہ اس میں صرف آلو کا مسالہ یا سبزی بھی بھری جاتی ہے اس کے بعد اسے عام طور پر خردنی تیل یا کبھی کوہار گھی میں اس حد تک تلا جاتا ہے کہ اس کی رنگت سنہری ہو جائے اسے اکثر تازہ ہری چٹنی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جس میں پودینے یا دھنیے کے علاوہ املی کی چٹنی بھی شامل ہے سموسوں کو اکثر مسالے والے چنوں یا سفید بھٹر دہی املی کی چٹنی اور ہری چٹنی کے ساتھ چاٹ کی صورت میں بھی پیش کیا جاتا ہے جبکہ اسے کٹی ہوئی پیاز دھنیے اور چاٹ مسالے سے سجایا جاتا ہے ہندوستان کی مشرقی ریاستوں آسام اوڑیسہ مغربی بنگال بہار اور جھاڑ گھن میں سموسے کو شنگار یا سنگارہ کہا جاتا ہے اور عمومن ناشتے میں استعمال کیا جاتا ہے یہ سموسے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ ان میں بھرائی کے لیے پکے ہوئے آلو منگفلی اور بعض اوقات کشمش بھی استعمال کی جاتی ہے شنگاروں کو میدے کی پتلی جھلی یا چادر میں لپیٹ کر تلا جاتا ہے سنگاروں کو شام کی چائے کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے اسی طرح انہیں میٹھی شکل میں بھی تیار کیا جاتا ہے منگالی سنگار مسلس ہوتے ہیں جو آلو مٹر پیاز کٹے ہوئے بادام یا دیگر سبزیوں سے بھرے ہوتے ہیں اور یہ دوسرے سنگاروں یا اپنی سموسہ کزنس کے مقابلے میں زیادہ تلے ہوئے اور خستہ ہوتے ہیں گوبی کے مرکب سے بھرا ہوا سنگارہ بھی ان علاقوں میں بہت مقبول ہے سنگاروں کی نان ویجیٹیزین اقسام مٹن سنگار اور مچھلی سنگار ہیں یا میٹھے سنگار بھی بنایا جاتے ہیں جنہیں ناریل سنگار کہا جاتا ہے یہ کھوئے سے بھرے ہوتے ہیں جبکہ انہیں تلنے کے بعد شیرے میں ڈبو کر پیش کیا جاتا ہے یہ مشتی شنگارہ کے نام سے مشہور ہیں ہندوستان کی شاعر حیدر آباد میں چھوٹے سموں سے بہت مشہور ہیں ان کی تہ موٹی ہوتی ہے جبکہ بھرائی میں قیمہ استعمال کیا جاتا ہے انہیں نخمی کہا جاتا ہے اسی کی ایک اور قسم میں پیاز کی فیلنگ کی جاتی ہے ہندوستانی ریاستوں آندھرا پردیش کرناٹک کیرلا اور تامن لادو میں سموں سے قدر مختلف ہوتے ہیں انہیں الگ طریقے سے بھرا اور جوڑا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر پرتگالی چموکا کی طرح ہوتے ہیں ان میں عام طور پر میشٹ آلو یعنی آلو کا کچومر مسالے تلی ہوئی پیاز مٹر گاجر بند گوبھی کڑی پتے اور ہری مرشے بھری ہوتی ہیں یہ زیادہ تر چٹنی کے بغیر کھائے جاتے ہیں جنوبی ہندوستان میں سموں سے مختلف سائز میں منائے جاتے ہیں جن کی بھرائی مقامی کھانوں کی مناسبت سے کی جاتی ہے اور ان میں گوشت بھی شامل ہو سکتا ہے بنگلہ دیش میں چپٹی شکل والے مسلس اور مکمل شکل والے ٹیٹرہیڈرن یا مسلسی احرام والے دونوں سموں سے مقبول ہیں پورے سائز کے سموں سے کی بنگالی قسم کو شنگارہ کہا جاتا ہے لیکن یہ سموں سے کے میاری سائز سے چھوٹا ہوتا ہے شنگارہ عام طور پر آلو سبزیوں گری دار میوے وغیرہ سے بھرا جاتا ہے تاہم ملک کے کچھ حصوں میں گائے کے جگر سے بھرے ہوئے شنگارہ بہت مشہور ہے چپٹی شکل والے سموسے کو سموسا یا سوموچا کہا جاتا ہے جو عام طور پر پیاز اور قیمہ بنے گوشت سے بھرا جاتا ہے نپال کے مشرق حصے میں سموسے کو سنگارڈا کہا جاتا ہے باقی ملک میں اسے سموسا ہی کہتے ہیں ہندوستان کی طرح یہ نیپالی کھانوں میں بہت مقبول ناشتا ہے خوانچا فروش اسے مختلف بازاروں اور مارکیرز میں فروخت کرتے نظر آتے ہیں پاکستان بھر میں مختلف اقسام کے سموسے دستیاب ہیں جنوبی صوبہ سندھ اور مشرقی پنجاب بالخصوص لاہور شہر میں فروخت ہونے والے سموسے کی زیادہ تر اقسام مسالے دار ہوتی ہیں جبکہ ان کی فلنگ سبزیوں یا آلو سے کی جاتی ہے ملک کے مغربی اور شمالے حصوں میں فروخت ہونے والے سموسوں میں زیادہ تر قیمہ استعمال ہوتا ہے اور یہ نسبتاً کم مسالہ دار ہوتے ہیں پاکستانی سموسے میں بھیڑ گائے بکرے یا چکن کا گوشت یا قیمہ استعمال ہوتا ہے اور یہ پاکستان میں سنیک فوڈ کے طور پر بہت مشہور ہے کراچی کے سموسے اپنے مسالے دار ذائقے جبکہ فیصل آباد کے سموسے غیر معمولی طور پر بڑے ہونے کے لئے مشہور ہیں سموسے کی یہ قسم جو کراچی میں دستیاب ہے کاغذی سموسہ کہلاتی ہے اسے میدے سے بنی نہائیت پتری جلی میں لپیٹ کر تلا جاتا ہے اور یہ بہت خستہ اور نازک ہوتا ہے پنجاب میں سموسوں کی ایک اور قسم بہت بقبول ہے جس میں سموسوں پر مسالے دار چنے پیاز اور دھنیا کے پتوں کا سلا دھرک کر پیش کیا جاتا ہے میٹے سموسے پشاور سمیت پاکستان کے ہر شہر میں دستیاب ہے ان میں بادام اکھروٹ سوجی اور دوسرے ڈرائی فروٹس کی فلنگ ہوتی ہے اور انہیں گاڑے شیرے میں ڈبو کر فروخت کیا جاتا ہے پنجاب میں سموسہ چارٹ بطور ناشتہ کھائی جاتی ہے اس میں سموسے کے ساتھ مسالہ دار چنے دہی اور مختلف قسم کی چٹنیاں ڈالی جاتی ہیں اس کے علاوہ سموسے کو چٹنی کے ساتھ الگ سے بھی کھائی جاتا ہے رمضان کے مہینے میں بہت سے پاکستانی خاندانوں کے لیے سموسے افتار کا ایک اہم کھانا ہوتے ہیں مالدیف کے سموسے باجیہ کے نام سے مشہور ہیں جبکہ ان میں مچھلی اور پیاز سمیت مقامی کھانوں کی فلنگ کی جاتی ہے سموسے میانمار یعنی برمہ میں بھی کھائے جاتے ہیں لیکن انہیں سموزہ کہا جاتا ہے یہ میانمار کے اسٹریوٹ سنیک کے طور پر بہت مقبول ہیں برمہ میں سموسوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پیاز گوبھی تازہ پودینے آلو کی قتلیوں مسالہ دار چنوں پسکی ہوئی مرچ نمک اور لیموں کے ساتھ سلات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جسے برمی سلات کہا جاتا ہے انڈونیشیا میں سموسوں کو سموسے کے نام سے ہی جانا جاتا ہے جو مقامی ذائقے کے مطابق آلو پنیر سالن روسونگ یا نوڈلز سے بھرے جاتے ہیں انہیں عام طور پر سمبل یعنی انڈونیشین چلی ساس کے ساتھ ناشتے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے سموسے مشرقی افریقی کھانے کا بھی ایک عام حصہ ہے جو سومالیا تنزانیا کینیا یوگنڈا برونڈی ایریٹیریہ ہیتھوپیا اور روانڈا میں بکسرت کھائے جاتے ہیں سومالیا میں بنائے جانے والے سموسے کو سمبوسا یا سمبوس کہا جاتا ہے اور اس میں گائے کے گوشت یا سبزیوں کو سومالی مسکالوں کے ساتھ بھرا جاتا ہے سمبوسا اکثر رمضان میں کھائے جاتا ہے خورن آف افریقہ کے نام سے مشہور خطے کے ممالک جبوتی اور ایتھوپیا میں بھی سموسے مقامی کھانوں کا ایک اہم حصہ ہے جہاں انہیں سمبوس کے نام سے جان آجاتا ہے جنوبی افریقہ کے سموسے پاکستانی اور ہندوستانی سموسوں سے چھوٹے ہوتے ہیں اور جنوبی افریقہ کے ہندو اور مسلمان کھانوں کا حصہ بنتے ہیں سموسے مغربی افریقی ممالک گھانا اور نائجیریہ میں بھی موجود ہے جہاں یہ ایک عام اور مقبول سٹریٹ فوڈ ہے نائجیریہ میں انہیں چکن یا بیف پف پف سپرنگ رولز اور پلنڈن کے ساتھ پارٹیوں میں پیش کیا جاتا ہے اور اسے چھوٹے چپس کہا جاتا ہے سموسے بحر ہند کے جزائر ریونین اور ماریشس کا ایک مقبول ناشتا ہے کیونکہ دونوں جزیروں میں برے صغیر پاکو ہند کے مزدور بڑی تعداد میں آباد ہے تہم مقامی طور پر انہیں سموساز کہا جاتا ہے وہاں کے سموسے عام طور پر چھوٹے ہوتے ہیں اور چکن پنیر کیکڑے یا آلو سے بھرے ہوتے ہیں یہاں چاکلیٹ کیلے یا پیزا کی فلم کی سموسے بھی دستیاب ہیں سموسے اسرائیل میں بھی کھائے جاتے ہیں لیکن انہیں سموساز کہا جاتا ہے یہ کئی الگ الگ شکلوں میں ہوتے ہیں اور انہیں پنیر یا گائے کے گوشت سے بھرا جاتا ہے یہ عام طور پر پتلے بڑے اور خوب تلے ہوئے ہوتے ہیں عرب موالک میں سموسے سموسا کہلاتے ہیں یہ عام طور پر گوشت پیاز خوائن گریدار میوے ذاتار پالک گودی یا پنیر سے بھرے ہوتے ہیں رمضان کے مقدس بہینے میں ان کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے سموسا یا سموسا اپنے جنم قدر یعنی ایران میں اب مقبول نہیں رہ گیا جنوبی علاقوں میں تو یہ ہر جگہ مل جاتا ہے لیکن دوسرے علاقوں میں شاد و نادر ہی پایا جاتا ہے تہم روایتی طور پر اسے قطب کی شکل میں بنایا جاتا ہے جس میں عام طور پر اخروٹ چینی خوشبودار جڑی بوٹیاں یا مسالے بھرے جاتے ہیں اسے تیل میں تلا جاتا ہے اور اب یہ ایک کنٹرکشنری آئٹم ہے تہم جب اس میں گوشت استعمال کیا جاتا ہے تو اسے سالہ دار بنایا جاتا ہے یہ وہ سب کچھ ہے جو سبو ساگ کے قدیم بطن میں اس کی باقیات ہیں گواہ بھارت پرتگال اور انگولہ میں سموسوں کو چموکا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ عام طور پر چکن گائے کا گوشت سفر کا گوشت میمنے یا سبزیوں سے بھرے ہوتے ہیں اور عام طور پر کافی گرم پیش کیے جاتے ہیں سموسے گوان اور پرتگالی کھانوں کا ایک لازمی حصہ ہے جہاں یہ ایک عام ناشتہ ہیں سموسے برطانیہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ ٹرینڈیڈار اور ٹوباغو باربارڈوس گیانا یوگنڈا چنوبی افریقہ روانڈا کینیا اور تنزانیہ میں مقبول ہیں جبکہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے امریکہ میں انہیں سامبوسا یا سامبوسا کہا جا سکتا ہے لیکن جنوبی افریقہ میں انہیں اکثر سامبوسا ہی کہا جاتا ہے منجمت سامبوسے آسٹریلیا کینیڈا امریکہ اور برطانیہ میں گروسری سٹورس دستیاب ہیں جہاں انہیں مقام ہندوستانی اور پاکستانی سٹریٹ مارکٹ فروشوں کے ذریعے فروخت کیا جاتا ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ سامبوسے جیسا مقبول کھانا پابندیوں کا شکار بھی رہا سومالیہ کے کچھ حصوں کو کنٹرول کرنے والے شدت و سند گروپ الشباب نے دوہزار گیارہ میں سموسوں پر پابندی لگا دی تھی کیونکہ اس میں سڑھوے گوشت کے ممکنہ استعمال کے خدشات تھے بہرحال ایران سے دنیا کے مختلف حصوں تک سموسے کا سفر بھی بہت عجیب ہے شروع شروع میں اس پیسٹری یعنی سموسے کو اس وقت تک پکایا جاتا تھا جب تک کہ وہ خستہ نہ ہو جائے لیکن برے صغیر والوں نے سموسے کی طرز اور رنگ کو بدل کر رکھ دیا سموسے کو یہاں کے ذائقی کے حساب سے اپنائے جانے کے بعد یہ دنیا کا پہلا فاسٹ فورڈ بن گیا اس میں بھری جانے والی چیزیں بدل گئیں اور گوشت کی جگہ سبزی ہونے لے لی اب آلو کے ساتھ مرچ اور مزیدر مسالے بھر کر سموسے بنائے جاتے ہیں سولمی صدی میں پرتگالیوں کی طرف سے آلو لائے جانے کے بعد یہ بھی سموسے کا حصہ بن گئے اس کے بعد سے سموسے میں اب تک تبدیلیاں جاری ہیں دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے یہ آپ کو مختلف شکل میں وہاں موجود ملے گا بعض علاقوں کے سموسے تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پورا کھانا ایک سموسے میں ہی نمٹ جاتا ہے سموسہ ایران سے ہندوستان ضرور آیا لیکن پاکستانی اور ہندوستانی تارکین پچھلی چند صدیوں یا سالوں میں دنیا میں جہاں کہیں بھی مالک میں لطف اٹھایا جا رہا ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے علاق میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ